ادرک تو نتنگ ریٹ پر آ چکا ہے بھئی یہ دیکھ لیں بھئی انار جیسا پیاز بھی سستہ ہو گیا یہ دیکھے بھئی یہ دیکھے ماشاءاللہ آلو بھی آپ غریب کا سکتے ہیں جی آج الحمدللہ سو روپے ڈون ہے اس کا مرکیٹ شکر ہے سوات کے یہ تو فب بہت زیادہ سستے ہو چکے ہیں منڈی میں جا بجا آپ کو بہت سستی سبزیاں ملیں گی پیور دیسی مرچ ماشاءاللہ شکر ہے پنجاب کا کیرہ شروع ہو گیا تب کہیں جا کر تو سستہ ہوا الحمدللہ کہ ٹیماتر بھی اب آپ کے دسترس میں آ چکے ہیں بھئی ساڑھے چار پانچ اور یہ ہے سیالکوٹی کٹی کیونکہ اب بہت سستی ہو گئی بھئی پانچ چھ قسم کے کریلے اس وقت دستیاب ہے ماشاءاللہ ملائی ہے ملائی بھئی ماشاءاللہ اکوڑا خٹک کے طرف پہ ہے یہ بھئی یہ ملائی ہے کہ عربی ہے اس کو تو کسی نے کلر دیا ہے دیسے واہ کیا بات ہے بھئی اسلام آباد کے تو گفٹ آب کھمالیا ملائی ہے ملائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لاکو کرولو درودو سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل و عیال پر دوستو یہ ہے بین لقامی سبزی منڈی اسلام آباد اور میں ہوا آپ کا دوست اور بھائی لیکتلی حجازی اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بین لقامی سبزی منڈی اسلام آباد میں سبزیو کی کیا ریڈ ہیں سبزیو کیا ریڈ ہیں سبزیو کیا کہاں سے آ رہے ہیں کس طرح سے رکھتے ہو رہے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گا ہم روزانہ ایسی ویڈیو آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں پسند ہے تو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیجہ ٹک کچھ فارو کیجئے ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے اور بل آئیکن دبائی تاک ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میری بسم اللہ کریں گے یہاں سے سلام علیکم پیر صاحب یہ ہماری پیر صاحب ہے ٹھیک ہے وبرکاتہ اچھا الحمدللہ اچھا مجھے یہ بسائے پیاس کا ریڈ آج سستہ ہے کیا ما شاء اللہ اتنا بہترین انارہ پیاس اور ایک سو تیس روپے کلو ہوں ما شاء اللہ اور وہ جو موٹے موٹے علو ہے ساڑھے پانسو ایک سو دس روپے کلو گلگت والا نئے علو چھ سو روپے ایک سو بیس روپے کلو ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ السلام علیکم ہمارے اسرار بھئی نے تو آج بہت پیارا لہسن لگا ہے کبھی صفائی بھی کیا کر لہسن کی اچھا ٹائم نہیں ہے کیا ریٹ ہے اس کا یہ اکتیس سو روپے دھڑی ہے یعنی لگ بگ چھ سو بیس روپے کلو اچھا لیکن کلو آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے دوستو آپ نے دھڑی لینی ہے اکتیس سو روپے یہ چینہ اوریجنل جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور ادرک کا کیا ریٹ ہے سرار بھئی ادرک سات سو روپے کلو ہے پینٹیس سو پہ دھڑی اچھا آج سات سو ہوگے توڑا کم ہوگے اچھا بھئی پینٹیس سو روپے سات سو روپے کلو ہے یہ ادرک چینیز ریپبلک کے بہترین ادرک ہے ما شاء اللہ ساڑھے چھ سو دوستو اگر آپ گھر جا کرنا موبائل ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے بلکہ بیگم لہسن چیلنے کو پکڑا دیتی ہے تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے ساڑھے چھے سو روپے کا اور دیسی ما شاء اللہ جڑا والا کے تحفے بھئی یہ دیکھیں ما شاء اللہ صرف سو روپے کلو گول کدو دیکھئے دوستو یہ بھی چینہ لہسن ہے لیکن یہ اس لہسن سے سائز میں بھی بہت زیادہ موٹا ہے ما شاء اللہ اور صفائی بھی اس کی خوابی زیادہ ہوئی ہے اس کا ریٹ بائی کہہ رہے ساڑھے چھے سو روپے کلو اس لیے دے رہوں دبل ریٹ کہ دکانداروں کو تکلیف نہ ہو اچھا دوستو لوگوں نے گریڈنگ کیوں ہوتی ہے گریڈنگ کی وجہ سے مختلف ریٹ لگتے ہیں اس کا بائی کہہ رہے سو روپے کلو اور اگر آپ انہی میں سے ایسے دانے نکالیں گے نا یہ دیکھ لیں ایسے ایسے اور یہ الگ لگائیں گے تو پھر وہ کم سے کم چھے ساڑھے چھے سو روپے پھر اسی حساب سے پانچ کلو بکتے ہیں یعنی ریٹ میں ہسا پرک آ جاتا ہے یہ ہے شہزادی مرچ آپ کراچی اور یہ کافی زہریلی مرچ ہے یعنی وہ تید اور کڑوی چھے سو روپے ایک سو بیس روپے کلو ماشاءاللہ یہ گاجر ایسے لگ رہے نا حیلان کی روشنی اس پر نہیں ہے کہ ابھی میں دباؤں ہوں اور اس سے رس نکل آئے یہ ہے ہمارے کوٹا کے تحفے رب العالمین نے اتنی خوبصورتی دی ہے چار سو روپے اسی روپے کلو منڈی میں ریٹ ہے بھائی تو آئیے منڈی میں خریداری کیجئے ہاں چند دنوں بعد ہمارے فیصل آباد کی بھی آئیں گے وہ آپ چک کریں گے انشاءاللہ اچھ آپ کو پتہ ہے کئی جگہ کے کیرے آ رہے ہیں خصوصاً میلسی آرپوالا فیصل آباد اور کابل اب یہ فیصل آبادی کی رہا ہے اور ان کا ریٹ ہے تین سو روپے سٹھ روپے کلو فیصل آباد سے آنے والی یہ بلیک بیوٹی گول بینگن صرف سٹھ روپے کلو ما شاءاللہ چاہ بھائی میں آپ کو کریمی آلو دکھاتا ہوں گوندل والا یہ گول ڈیزائن میں آتا ہے اس طرح اور گوندل کی مٹی لگا ہے بھائی ما شاءاللہ اور ریٹ کیا ہے اچھا ساڑھے پانسو نئی آلو کا اگر آپ موٹا دانے نکالیں گے اور اگر آپ میس ڈالیں گے تو پھر ساڑھے پانسو کی بھی مل جاتی ہے مٹر پر خاص حاصر اس لیے پڑا ہے کہ وہاں شدید جالباری ہوئی ہے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے سوابی میں جس کی وجہ سے وہاں کے ریٹ پر خاص حاصر مٹر پر پڑا ہے نو سو روپے تک یہ والی مٹر مل رہے ہیں ایک سو اسی روپے کے لوگ دو قسم کی مولی آ رہی ہے یہ والی ٹھاپ کی مولی ہے یہ آدھی سوز آدھی یہ میٹی بہت ہے یہ ہمارے گوندل کے ہیں اس کا ریٹ ہے صرف ڈیٹھ سو روپے کی آپ کو دس بارہ مولیاں ملیں گی ماشاءاللہ مولی پنجاب کی ہے یہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے ڈائی سو روپے کی دس بارہ ملیں گی یہ بالکل پیور سپید مولی ہے آپ گجرہ والا ماشاءاللہ میتی اور آپ کو پتہ کتنی بڑی گڑی ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے بھئی صرف بیس روپے کی اتنی بڑی گڑی ہاں منڈی میں پھریں گے تو آپ کو مزید سستہ مل جائے گا دنیا دیکھئے بھئی اتنی بڑی اور فریش گڑی صرف بیس روپے کی سرسو بھی تیس روپے کی اور فالک بھی تیس کی اور ساتھ یہ کس طرح یہ بھی تیس روپے کی گڑی ہے کچھے پیاز اسی روپے کی بارہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ دال مولی تو آپ جانتی ہی ہے دو سو روپے کی بارہ اچھا اسی اور سو روپے تک یہ گڑی مل رہی ہے بندی کے ڈیر لگے ہے بھئی اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے آپ کا بھائی یہ لاہوری بندی کس طرح ساڑھے چھے سو روپے بھائی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بندی منڈی میں ساڑھے چھے سو روپے کا پانچ کلو اسلام علیکم کیا حال ہے جی ماشاءاللہ بھائی گوبی دیکھ لو ملائی گوبی کدھر کا ہے کھوڑا اور کیا ریٹ ہے اس کا ساڑھے تین سو بھائی ماشاءاللہ ایسا گوبی آپ نے دیکھے صرف ساڑھے تین سو روپے بھائی صرف ستر روپے کلو لال چکندر اوریجنل پنجاب پتہ ہے آپ کو دو قسم ہا رہا ہے ایک اڈیالہ سے ایک ہے یہ پنجاب کا اور ان کے ریٹ چل رہے ہیں سستہ سو اور سات سو بھائی یہ اب پندر سو نہیں ہے آئے یہ والا لے جائے یہ بالکل دیسی پیور اب کوئی چوبیس پچیس سو نہیں ہے ایسا شملاب کو ملے گا خالی پندر سو روپے تین سو روپے کلو چھ سو روپے ماشاءاللہ یہ دیسی بھائی یہ دیسی ایک سو بیس روپے کلو بنگو بھی خالی تین سو روپے سٹھ روپے کلو کہیں کئی ساڑھے تین بھی بک رہا ہے بھائی ماشاءاللہ بھائی ہریپور جہاں بارش نہیں ہوا اور وہاں کے مٹر ہے ایسے یہ نہیں کہ میں نے ایسے اٹھائے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ماشاءاللہ لیکن ریٹویت اوپر ہے گیارہ سو روپے کا پانچ کلو اب بیس ہستا ہے بھائی یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بادل چھا گئی اور اس کی خوبصورتی اور پتلا پندے کے صرف اٹھ سو روپے کلو مردان کا ٹھنڈا جس کو ہم ملائی ٹھنڈا بولتے ہیں یہ دیکھیں صرف چار اور تین ماشاءاللہ ستر اسی روپے کلو لوکی چار سو روپے اسی روپے کلو اونلی پائیب ہنڈڈ بلڈ ڈریپ اور یہ ہے اڈیالہ کے تفہ یہ دیکھ لیں بھائی ماشاءاللہ سو روپے کلو چکندر بھائی یہ ایک اور کریلا ہے دیکھ لیں آپ اچھا دیسی چھ سو روپے ایک سو بیس روپے کلو بھائی مرچ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھ کر موں میں پانی آئے پارموالی زہریلی مرچ لیکن بہت مہنگی ہزار روپے دو سو روپے کلو بھائی ماشاءاللہ سمپل ہے سمپل بھائی یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کھٹی لیمون یہ سائز میں کافی بڑا ہے یعنی انکھوں نے سمپل نکالے ہیں چھ سو روپے ایک سو بیس روپے کلو یہ ہے ہمارے سندھ کے تحپے اوریجنل دیسی لیمون اور اس کا ریڈ ہے دو ازار روپے یعنی مدید سستہ ہو گیا بھائی ماشاءاللہ السلام علیکم پیارے بھائی کیا حال ہے پیارے بھائی یہ کریلا کس طرح کریلا یہ چھ سو روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو ماشاءاللہ اور شملہ پندر سو تین سو روپے کلو وہ زبردست بھائی یہ ایکسپنسیو سٹال کی طرف آئے جہاں چند نایاب چیزیں پڑی رہتی ہے پوری منڈی سے ہٹ کر مثلا حل دی مثلا آملہ روان پلی جو کہ پوری منڈی میں نہیں ہوتی ادھر ہے اور یہ والا تینڈا تو کہیں بھی نہیں ہے بھائی اس کا کیا ریڈ ہے یہ بارہ سو دردی بارہ سو دائی سو روپے کے لئے اورجنل پنجاب کے سوغات ہے اور سنگاڑا ایک سو سٹھ روپے کلو ہے سنگاڑا یعنی آٹھ سو روپے اور کافی موٹا سنگاڑا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ پیے والے ہاں بارہ سو روپے لال گو بھی ہے ماشاءاللہ ان کے ہاتھ اچھا ڈائی سو روپے کلو بارہ سو روپے دڑی ہے کچھی حل دی اور وی آئی پی آملہ پندر سو روپے تین سو روپے کلو اور رواپلی بھائی ساڑھے سات سو روپے پوری منڈی میں آپ پونی ملے گی صرف یہاں ملے گی ماشاءاللہ اس وقت جو سب سے مہنگے آئیٹم ہے نا سبزیوں میں وہ ہے لکڑ گاجر جس کو لاہوری گاجر یا چینہ گاجر بول رہے ہیں بلکل غائب ہو گیا ہے پاکستان سے لہٰذا ایران سے منگانا پڑ رہا ہے پچھس سو روپے دھڑی پند سو روپے کلو میرے خال سے تمام سبزیوں میں یہ مہنگی ہے ہاں اس کے ساتھ تو دیس کی پڑھا ہے ایڈ ہنڈرڈ روپیز ماشاءاللہ ایک سو سٹھ روپے کلو اربی صرف دو سو روپے بھئی ایسا مادو ہے کریمی کریمی یہ دیکھ لے بھئی چھالی روپے کلو السلام علیکم سرور بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ سرور بھائی کیا ریٹ چلا رہے ہو پاکستانی ٹیمارٹر کا ساڑھ ساتھ آٹھ ساڑھ ساتھ آٹھ یعنی کہ ایک سو چالیس ایک سو پچاس روپے کلو ایک سو سٹھ روپے کلو تو کابل والے کابل والے چھے سو لے کر ساتھ سو چھے سو سے لے کر ساتھ ایک سو بیس ایک سو چالی روپے کلو تو اے موٹی ٹیمارٹر کیسے بیچے آپ نے موٹی ٹیمارٹر نو سو روپے تک نہیں چلا ہے نو سو کبھی چلا ہے ماشاءاللہ زبردست تو یہ تو ہو گئی صورتحال انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کی بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ پاکستان